اعوذ باللہ من شیطان راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کو برکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تری پیس لیلن کی الحمدللہ رب العالمین اس کے پہلے دو والیم لانچ کیے تھے سولڈ اوٹ خوٹل کے ہوں میں اس والیم میں میں ایک ارز یہ کرتا چلوں ایک تو ان کے لیے ہے جن کو پہلے دو نہیں مل سکتے کچھ ڈیزائن انہی میں سے ہی ہوں گے کیونکہ آپ یہ والے ڈیزائن دوبارہ نہیں آئیں گے یہ بھی سیدھی سی بات ہے ریکویسٹ کر کے ان سے یہ مال لیا گیا تھا دو ریزن ہے اس مال کے سیل ہونے کی بلکہ میرے خیال سے تو زیادہ ریزنز ہوں گی ہماری نظر میں جو آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت ہے ان پر خاص ترین کہ ان کا جو بھی مال ہوتا ہے یہ الکرم پروسیسنگ مل کا مال ہے وہ اللہ کی رحمت سے جلد سیل ہو جاتا ہے جس طرح آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہے تو الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں ان کے مال میں بھی برکت ہے ڈیزائن انگ بھی اچھی ہوتی ہے دیکھیں جو مرضی بھی ہو کپرا بھی اچھا اور ڈیزائن انگ بھی ہو جب تک اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ان کے مال میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ ان اسپیکٹڈ تھا کہ اتنا اچھا رسپونس ملے گا پہلے والیم لانچ کیا جلد ختم ہو جیا دوسرا والیم لانچ کیا میرے خیال سے سیم ڈی میں ختم ہو جیا تھا اب یہ والا کچھ ان کے پاس سٹارک برا ہوا تھا وہ سارا لے کے آپ کی حدمت میں پیش کہہ رہے ہیں قوالٹی لیلن ہوگی آلموسٹ ارسٹ ارسٹ لیکن ایکرز کرتا جلوں بہت اچھا بنا ہوا ہے مال روٹین وائز اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ اس لیول کا بنتا نہیں ہے اگر ہم اپنا اچپیرینس شیئر کریں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کا شکرہ دو دفعہ والیم لانچ کیے اس ٹائم بھی ٹیسائیڈ یہ ہی تھا کہ ٹوٹل تین والیم لانچ کریں گے لیکن اللہ کی رحمت سے یہ گلد سیل ہوتل کا تھا پہلا والیم تو ہم نے دس سوٹ کا لگایا تھا ٹھیک ہے دوسرا ہم نے پانچ لیاں چھے سوٹ کا لگا دیا تھا ایوان کے تین کے تین والیم ہی دس دا سوٹ کے لگنے تھے وجہ کیا ہوئی جن کو پہلا والیم گیا انہوں نے بینا دیکھے ہی کیونکہ کوالٹی سب کو پتا تھا فیبرک کی کیا ہے تم ان کوال لیے تھے اس وجہ سے ہم نے جو پہلے سٹارٹ تھا تین والیم کی بجائے وان پوائنٹ فائیف والیم بول سکتے ہیں لانچ کیے تھے مطلب ایک دس کا تھا ایک پانچ لیاں چھے کا تھا غالباً تو یہ ڈیزائن میں بھی آپ نے ان میں سے بھی دیکھا دیکھیں میں نے پہلے ارز کی ہے ڈیزائن وہی ہوں گے لیکن سٹارٹ کو ری سٹارٹ کیا گیا ہے کوشش تو یہی کی گئی ہے جو پہلے آپ لوگوں کو دکھائے تھے انہی ڈیزائنوں میں کلر اور دکھا دیں اب اس کا جہاں تک مجھے یاد ہے فروزی سا کلر تھا وہ دکھایا تھا اب اسی کا ہی لوگ پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ فروزی تھا یہ شوکنگ پینٹ ہے یہ لوگ پٹی ہوتی ہے نا پٹی دکھا ہی اس کا کاغذ ہوتا ہے اس سے پریشان نہ ہوئیے جو یہ اگلیس کا ڈپٹا آگ لائے گا کروالٹی اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ لیلن ہی ہوگی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی فینش اس کی ایسے ہیں جیسے وسکروس کو لگی ہوتی ہے مطلب جیسے وسکروس فیل ہوتا ہے لیکن یہ فسکروس نہیں ہے ٹروزر سب کے اڑائی میٹر کے ہی آ جائیں گے پیکنج سب کو اسی انداز سے ہی آئے گی مطلب اس طرح اینلے کارڈ الکرم کا بیک جو ہم نے اپنے بنوائے ہوتا ہے یا بین نصار کا جو لوگیا وہ آپ کو آئے گا کوالٹی اگین ارز کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی جن کو پہلے دو دفعہ نہیں مل سکا تھا وہ ضرور ٹرائے کریں والیم دس کا ہو جا جن کے دو سیٹ ہوں گے ان کو کوشش کریں گے بیس کلر بجلوا دیں مطلب یہ کہ اگر آپ یہ والا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں اس کا بی کلر بھی ہمارے پاس ہے اس طرح بجلوا دیں گے تاکہ ان کے بی سوٹ میں بھی ان کے کسٹمرز کے لیے سیلیکشن کرنی آسان ہو جائے بل فرض کوئی آپ کا کسٹمر آتا ہے اس کا ڈیزائن تو یہ پسند آتا ہے کلر یہ نہیں آتا پسند لیسا کلر تو یہ بھی اچھا ہے تو ان کو آپ دوسرا کلر دکھا سکتے ہیں اس طرح ڈیسائیڈ یہی تھا کہ جن کے بی سوٹ ہوں گے ان کو ہم بیس کے بیس ڈیفرنٹ بجلوا آئیں گے انشاءاللہ جن کے تیس ہوں گے کوشش کریں گے ان کو پچلیس بائیس پچلیس اتنے آلموسٹ ڈیفرنٹ بجلوا دیں لیکن آپ ذہن میں یہی رکھئے گا آلموسٹ بیس تو سب کو ہی انشاءاللہ ڈیفرنٹ آ جائیں گے جن کے ایج سیٹ سے زیادہ کا آرڈر ہو جا مطلب یہ کہ دو سیٹ ہیں تین ہیں چار سیٹ ہیں ان کو انشاءاللہ بیس ڈیفرنٹ آ جائیں گے پرائیس وہی ہو جیس صرف وصرف بارہ سو ایج سوٹ کی ریٹیل پرائیس اس کے اوپر جو منشن ہے وہ دو ہزار چار سو ہے دس سوٹ کا یہ والیم ہو جا جو بن جائے گا بارہ ہزار کا سچ ہنڈرڈ آل آور پاکستان اگین اس کرتا چلوں سچ ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارجلز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا بارہ ہزار خیس سو روپے میں یہاں پر ایکرز یہ بھی کرتا چلوں جو بھی دوست حضرات یہ چاہتے ہیں ان کو الیون یا ٹویلو گیارہ یا بارہ سوٹ بھی لوا دیں ہوں گے انشاءاللہ ڈیفرنٹ ہی ان کو بھی کوریر کلارجلز سچ ہنڈرڈ ہی آئیں گے لیکن ویب سائٹ پہ دس کا سیٹ ہوگا گلنک کو مطلب الیون کہیں گے یا ٹویلو کہیں گے وہ نہ اپنے اڈریس میں لکھ دی لئے گا مجھے دس نہیں بارہ سوٹ بھی لوائیے گا بل فرض الیون سوٹ ہے بارہ ہزار بنتا ہے دس کا گیارہ ہوں گے تیرہ ہزار دوستو بن لائے گا ان کو بھی سٹس انڈرڈ ہی کوریر کلارجلز آئے گا تو گیارہ سوٹ کر لو والی ہم ہوگا وہ بن لائے گا تیرہ ہزار آٹھ سو روپے میں اسی طرح ہی لنک کے بارہ سوٹ ہوں گے ان کے بارہ سوٹ بارہ سو روپے کے حساب سے بن لائے گا چودہ ہزار کلارس سو روپے کے سٹس انڈرڈ ان کا بھی کوریر کلارجلز آئے گا مطلب بارہ سوٹ انکلوڈن کوریر کلارجلز کے پندرہ ہزار کے بن لائیں گے یہ ان لوگوں کے لئے جو کہتا ہے نہیں دس میرے لئے کم ہے مجھے زیادہ کلائیے تو وہ منیموم ہماری لیمٹ دس کی ہوگی یہاں پر اب کچھ دوست یہ اعتراض کریں گے لوگ کلارے ابھی اتنا سیل نہیں کرتے کہ بھائی ہمیں پانچ کلائیے یا چھے کلائیے چھوٹے کسمرس کو آپ نہیں دیکھتے دیکھیں ہم بالکل دیکھتے ہیں لیکن نا سم ٹائم یہ بھی مجبوری ہوتی ہے بے الفرز اگر ہم دس سوٹ والوں کو ہی دس بھی دے رہے ہیں آپ کو بھی پانچ دے رہے ہیں کوئی کلار کہتا ہے اس کو کلار دے رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے جو دس سیاں زیادہ کمانٹیٹو میں لیتے ہیں ان کا کیا قصور ہے ہم کوشش یہی کرتے ہیں ویسے کہ ایک ہفتے میں ایک دو والیم ایسا ہو جو آپ کے میار کے مطابق ہو آپ کے کوئرمنٹ کے مطابق ہو جس میں چار سوٹ پانچ سوٹ ہوتے ہیں لیکن ہر دفعہ ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے آپ بلیو کریں یہ بھی بہت کم ہمارے لحاظ سے ہوتا ہے دس سوٹ کا والیم لانچ کرنا ہے دیکھیں گلو بھی بندہ اپنی پروسیسنگ کروائے ایوان کے راہ فیبرک بھی خود خریدیں یہاں بنوائے ڈیزائنینگ یہ سارے وہ اس کا مطلب ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ شورٹی ہے وہ مینفیکٹر ہے اب اوریجنل مینفیکٹر ہونے کے ناتے اس کے بعد بھی ہم لاکھ ٹکیہ کرتے ہیں آپ کی حدمت میں دس دا سوٹ بھی پیش کر دیتے ہیں یہ ریٹیلر کا کام ہے ہول سیلرز کا نہیں ہے ہمارا شروع دن سے یہی ٹارگر تھا کہ جب ہم نے یہ آن لین شروع کیا تھا جو پرائس ہم ہول سیلرز کو دیتے ہیں وہ ہی دس سوٹ والوں کو دیں گے اور یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی طرف سے تو بہت فسیلیٹیٹ کیا آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کچھ کارپریٹ آپ کا بھی چاہیے ہوتا ہے ایک اطراز یہ ضرور آ رہے گیا آپ واتس ایپ پر پلائنی دیتے ہیں کارلٹ اینڈ نہیں کر دے دیکھیں بارہارز کر چکے ہیں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے کے دوران آپ واتس ایپ کریں انشاءاللہ آپ کو فوراں رسپونس ملے گا فوراں رسپونس سے مراد ہے کہ سیم ڈے انشاءاللہ رسپونس مل جائے گا اس کے علاوہ انٹرنیشنل کسٹمرز کے لیے علیہ دا سے نمبر دیا ہوتا ہے وہ ہیڈلی زیرو تری ہنڈرڈ اس سے پہلے ڈبل زیرو نائن ٹو آئے گا ٹروزر پلائن ہوں گے آپ نہیں دکھائیں گے اس کے ساتھ آپ تھری ہنڈرڈ کے آگے لگا دیں گے ٹریپل وان فائف وان فور وان یہ انٹرنیشنل کسٹمرز کا نمبر ہے اسی طرح ہی واتس ایپ نمبر علیہ دا سے دیا ہوا ہے ہم نے نیشنل کسٹمرز کے لیے وہ ہیڈلی زیرو تری ہنڈرڈ ڈبل سٹس نائن ٹو سٹس تری زیرو اس کے علاوہ پی ٹی سی آل نمبر بھی دیا ہوتا ہے زیرو فور وان ٹو سٹس ٹریپل فور ایٹ زیرو آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو رسپونس نہ ملے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں انشاءاللہ آپ کو ٹوانٹی فور آرز مل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور نمبر لانچ کر دیں گے جو کم سے کم کوشش یہی ہے کہ سولہ گھنٹیں اون ہو آپ کسی بھی ٹائم کال کر سکیں انشاءاللہ آپ کو رسپونس ملے گا انشاءاللہ ویری سون لانچ کر دیں گے کوشش کیا کریں اپنا آرڈر ڈریکٹ ویب سیٹ پر پلیس کروایا کریں ویب سیٹ ہے www.binisar.com بل ورز آپ کو سمجھ نہ آئے دیکھیں بہت سمپل ویر ہم نے بنا دیا پہلی طور سے یہ ہے پیمٹ ہماری کیش آن ڈیلیوری ہے ابھی تک کچھ دوست حباب پیمٹ کا میتھڈ پوچھتے ہیں ہمارا شروع دن سے ہی کیش آن ڈیلیوری تھا مطلب یہ ہے کہ جب کوریئر والا آپ کی شاپ پر آئے یا آپ کے ڈور سٹیپ پہ آئے تو تب آپ نے اس کو پیمٹ دینی ہے ایک ارز یہ بھی کرتا چلالوں گے کہ یہ نا کچھ کمپیوٹر میں آٹو ہی ہم نے لگائے ہوتے ہیں بل فرز اگر ایک سیٹ ہے تو آپ کا یہ دس سوٹ کا بارہ ہزار چھے سو کا بنے گا دو سیٹ ہوں گے تو وہ آپ کے میں بھی کمپیوٹر پہ آئے پچیس ہزار کے لیکن پچیس ہزار دو سو روپے کے بنتے ہیں تو یہ اگر سو پہ کلاس کا فرق جاتا ہے تو پریشان نہ ہوا کریں اب ہونا کہہ جن کے دو سیٹ ہیں ویب سیٹ پہ جب آپ وہ آڈر اپنا لگائیں گے مطلب وہ آڈر بٹ کروائیں گے تو وہ آڈر لائے گا کہ پچیس ہزار گلاب ان کو پیمٹ لانی ہے تو انہوں نے مطلب وہ لانی پچیس ہزار دو سو کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ ہے کوشش کریں گے پچیس ہزار ایک سو ہو جائے لیکن آپ ذہن میں پچیس ہزار دو سو ہی رکھیے گا تو اب کیا ہوتا ہے بھائی آپ نے تو ویب سیٹ پہ پچیس ہزار کے ہمیں سلپ آئی آپ نے پچیس ہزار دو سو بھی لوا دیا ہے دیکھیں ویب سیٹ کا یاد آج لاتا ہے آپ لوگوں جو لیکن آپ ہماری بات بھی یاد کر لیا کریں ہم کیا بتا رہے ہیں یہ ہی عرض کرتے ہیں کہ جیسے پہلے ویڈیو میں بھی یہ ہی بتایا تھا دو سیٹ بنیں گے پچیس ہزار دو سو روپے کے اب وہ کمپیوٹر کی آٹو سیٹنگ ہے اس کو چینل کریں گے کافی چیزیں اور چینل کرنی پریں گی اس وجہ سے ویڈیو میں ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کوریر کلافلیس کا ایک لینڈ ایوریتنگ بتا دیتے ہیں اس ڈیزائن کی کافی ڈیمانڈ تھی اس میں ہم نے بلیک بھی لانچ کیا تھا میرے حال سے شوکنگ سپنک بھی لانچ کیا تھا اس کے ساتھ جیسا جب تصویر میں بھی دیکھیں انٹراسٹ بچا رہا ہے تو بنا ہٹ ہے ڈیزائن یہ والا ایون کے کچھ دوستوں نے اس کی کافی بھی بنائی ہے میں بھی مارکٹ میں آگئی ہو ڈیزائن بہترین ہے انشاءاللہ پسند آئیں گے لافٹ ڈیزائن کی یہ والا آجائے گا لافٹ پار اگینرز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف صرف بارہ سو ہو جی تھری پیس لیلن ہو جی آر موسٹ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ بول سکتے ہیں فینش بہت بہترین لگی ہے یہ ڈیزائن بھی بلکل نیوں ہیں پہلے یہ نہیں آیا تھا اور اس کا یہاں پر بھی ڈیمانڈ اچھی رہی ہے ڈیزائن بھی ڈیفرنٹ ہے ہٹ کے ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا اگینرز کرتا چلوں لافٹ پر ایک سوٹ کی پرائس صرف بارہ سو ہو جی دس سوٹ کا والیوم ہو جا جو بن لائے گا بارہ ہزار کا سٹس ہنڈرڈ چھے سو آل آور پاکستان کوریل کلارگلیز آ جائیں گے یہ ایک سیٹ جس میں دس سوٹ لیلن تھری پیس ونگے الکرم پروسیسنگ مل کا مال ہے یہ بن لائیں گے بارہ ہزار چھے سو روپے کے امید ہے ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی ریکویسٹ ہے لو بھی دوستہ ذرا توٹ آف سٹی سے تشریف لاتے ہیں وہ جمعہ المبارک اور ہفتے والے دن تشریف نہ لائے کریں ان کو پریشانی ہوگی کیونکہ فیصلہ بعد میں ہفتے والے دن ابھی تک لاکڈون ہے جمعہ المبارک ویسے ہوف ہوتا ہے اگین از کرتا چلوں لاسٹ پر ایٹ سوٹ کی پرائس تھری پیس لیلن آرموسٹ ارسٹ ارسٹ کوالٹی ہے ایٹ سوٹ کی پرائس بارہ سو ہوگی دس سوٹ کا والیم ہوگا بارہ ہزار کا بنے گا سٹس ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریل کلارگلز ہوں گے یہ ایک سیٹ بن لائے گا دس سوٹ کا بارہ ہزار کھے سو روپے میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ